یہ تمہاری منگرد بات ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم لفظ اللہ کا لفظ جلالت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم کبھی اللہ کا نام گیار بھی مالا رکھ دیتے ہو کبھی بار بھی مالا رکھ دیتے ہو لیکن سنئے اور دل میں اس بات کو بٹھائیے کہ ہم نے جب بھی یہ کہا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل پشاہ نہیں کوئی حاجت رواہ نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی اولاد دینے والا نہیں کوئی دستگیر نہیں کوئی داتا نہیں کوئی غریب نواز نہیں کوئی بندہ نواز نہیں کوئی بندہ پرور نہیں یہ ہمارا کہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صفات الہی صفات ہے یہ علوہیت کی دعوت ہے یہ لفظِ الہ کا معنی اور وفہوم بیان کیا جا رہا ہے اور لفظِ الہ کا معنی اور وفہوم یہی ہے جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ لفظِ اللہ کی جگہ پر جملے نہیں بولے جاتے بلکہ لفظِ الہ کو سمجھایا جاتا ہے ہم اس بات کا تفصیل سے جواب دے چکے ہیں ہماری پہلی تقریر جس کا عنوان عقیدہ توحید پر جلالی کے شبہات کا ازالہ اس کا پہلا حصہ جو پندرہ اکتوبر دوہزار چودہ سے یوٹیوب چینلز پر موجود ہے اس کے ایک گھنٹہ چالیس ملت سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں پہلے جلالی کا کلی پائے گا اس کی یہی باتیں جو اس نے یہاں دہرائی یہ انہی باتوں کی جگالی کرتا ہے یہ ہے قبر پرستوں کا جلالی جو کرتا ہے بار بار یہ جگالی مرید اس پر خوشی سے بجاتے ہیں تالی بلا سوچے سمجھے یہ سارے دھمالی بے سدھ ہیں سارے جیسے موالی اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے بنے ہیں سوالی الحمدللہ ثم الحمدللہ جلالی کی بات نقل کر کے ہم نے اسے سمجھانا شروع کیا اور بڑی تفسیر سے سمجھایا کہ قرآن مجید میں الہ کا کیا مفہوم ہے کچھ لوگ آج توحید بیان کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی گیارمی والا نہیں کوئی بارمی والا نہیں کوئی مشکل کوئی تاتا نہیں کوئی دستگیر نہیں کوئی غریب نواز نہیں لفظ اللہ کا یہ ترجمہ لوگوں کو بتایا جاتا آئیے جلالی صاحب کے اس کلام کو لے کر ہم اللہ مالک کے کلام پر پیش کرتے ہیں قرآن حکیم سے سوال کرتے ہیں اللہ کا کلام ہمیں الہ کا کیا مفہوم بیان کرتا ہے الہ کسے کہتے ہیں کیا مشکل کو شاہ الہ نہیں ہوتا کیا حاجت رواہ الہ نہیں ہوتا کیا روزی دینے والا الہ نہیں ہوتا سورة نمل آیت نمبر سکسٹی ٹو مالکہ فرمان سنئے کون ہے جو بے کس کی آواز سنتا ہے جو پریشان حال کی آواز سنتا ہے اذا دعا جب اس کو پکارا جائے کون ہے پکارنے والے کی پکار سننے والا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہوا اللہ کا واسطہ ہے قرآن حکیم کی آیت کو دل کی کھڑکییں کھول کے سننا شرکی دلدل میں گرے ہوئے لوگوں اس دھوکے میں نہ آنا کہ مشکل کو شاہی علوہیت نہیں مالکہ فرمان تو سنو آئیلہم مع اللہ آئیلہم معلہ ہے کوئی اللہ کی علامہ Elah قلیل مَا تذکرون بے قس کی آواز سننے والا مشکل ہو کی فسے ہو کی آواز سننے والا مشکل کو شائی کرنے والے کو قرآن Ilah کہہ رہا ہے آئیلہم معلہ مشکل کو شاہ اللہ ہے اللہ کی علاوہ کوئی اور ilah یا علی مدد کہنے والوں یا رسول اللہ مدد کہنے والوں یا بھاول حق بیڑا دھک کہنے والوں یا عبدالقادر جلانی شیع اللہ کہنے والوں مشکل میں عوام پھستی ہے مخلوق پھستی ہے پھر اپنے خالی کا پکارتی ہے خالی کہتا ہے مشکلوں سے نکالنے والا مشکلیں ٹالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اَعِلَهُمْ مَعَلَّهِ کہ اللہ کے لعا وقعی اور الہ ہے مشکل کشا کو الہ کہتے ہیں قرآن کی آیت سے ہمیں سمجھ آئی اس کے بعد کلامِ الہی سے الحمدللہ ہم نے تیرہ آیات پڑھ کر اس کو سنائی جس میں واضح ہوا جن آیات کا مفہوم یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ مشکل کشاہ آجت روا گنز بخش خزانے دینے والا غریبوں کو نباسنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے یہ اللہ کی ذات ہے اور یہ الہ کا مفہوم و معنی ہے پھر ان پیر و فقیروں کا حال واضح کرنے کے لیے ان پیر و فقیروں کی حیثیت واضح کرنے کے لیے ان کی روش کی مثالیں بھی ہم نے دی آپ دیکھ سکتے ہیں سورة النمل کی آیت نمبر با سٹھ کی ہم نے تلاوت کی اور بتایا الہ مشکل کشاہ کو کہتے ہیں اسی سورت کی آیت نمبر ترے سٹھ کی تلاوت کی اور واضح کیا الہ رہنمائی کرنے والا راہ دکھانے والا خشکی اور تری کے اندھیروں میں مشکل سے نکالنے والے کو کہتے ہیں آیت نمبر چو سٹھ اس نے بتایا گیا کہ الہ زمین و آسمان سے رزق دینے والے کو کہتے ہیں یہی اللہ تمہارا داتا ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے یہ بابے نہیں جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں جو قبروں کی مٹیوں کے اندر پیک ہو چکے ہیں جن کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے آخرت میں ہے اور آخرت کی زندگی میں ہے زندگی ان کی ختم ہو گئی